پرو کے نام کی مہمہ کھا جو ورنن کیا گیا ہے کو اسے پڑھ کر کے کئی لوگ کو لگتا ہے کہ یہ اتشیوکتی یہ قویتہ ہے قویتہ میں کوئی بات بڑھا کر کے کہی جاتی ہے اسی پرکار سے مہمہ کو بڑھا کر کے کہا گیا اور کئی لوگوں نے نئے سمپردائی چلائے انہوں نے یہ کہا کہ جس نام کی مہمہ نہیں گئی ہے تو نام یہ نہیں ہے کچھ دوسرا ہی ہے تو اس کے پیچھے یہ ایک بھرم ہے یہ مان لیا گیا کہ اگر وہ مہمہ پرکار شروع سے دکھائی نہیں دیتی ہے ادکان سبیقتیوں کے جیون میں تو وہ صحیح نہیں ہوگی ایسا نہیں کہ بس تو تا نام کی مہمہ کا انہوں ہو کرنے کے لئے کہ اگر ہم گہرائی سے اس نام کی مہمہ کا انہوں ہو کرنا چاہے تو پہلے تو ہم ہمیں اس بھرم سے مقد ہو جانا چاہیے یہ کوئی اتشیوکتی ہے تنتو یہ اوشی ہے کہ اس کی انہوں ہوتی جو ہوتی ہے جس کا سوتھ کل آپ کے سامنے پرستر کیا گیا تھا کہ جب گہن سوامی جی نے بھگان شنکر سے لے کر مہار شبالیمی کی اور مہار شبالیمی کے پشتاب سے ہم اپنا کہ انہوں نے ان سب کے نام خاص بھڑ تو کیا ہی تو وہ تو پراتر یک کے بیٹھتے تھے کہ انہوں نے یہی کہا کہ دوسروں کو دیکھنے کی کوئی عوشتہ نہیں ہے آپ میری اور دیکھ لیں اور تب انہوں نے یہی کہا کہ رام نام کو کل پتب کل کلیان نباس کیوں بلجوس میرے تو بھانگتے تلسی تلسی داس کہ یہ تلسی داس جس کا نام آج چارور بندت ہو رہا ہے وہ تو بھانگ کے سوان تھا پر بھانگ کے سوان جو نشیلہ نشد پدار تھے یعنی تلسی کے روپ میں پبتر ہو جائے تلسی کے روپ میں ایسا مان لیا جائے کہ جیسے چھپن پرکار کا دنجن پروسنے پر بھی اگر اس پہ تلسی دل نہ ڈالا جائے تو بھانا جاتا ہے کہ بھانگ بھوگ نہیں لگا دی وہی مہیمہ آج تلسی آج جی کے پنکیوں کی ہے کوئی مہا بدوان شاشتوں کا بندت ہو پر تلسی کی اکار پنکی بولے بینا تو لگتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ ادھورا تو یہ جو مہیمہ پرابطی انہوں نے کہا کہ یہ تو فرم کے نام کا ہی پڑھنا کیونکہ جو بات کل کہی جا رہی تھی اسی کو میں دورا دوں کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی جیسے آپ بجلی کے سندھرم میں دیکھئے کہ بجلت شک تکہ جہاں اتبادن ہوتا ہے کہ وہاں سے بجلی جب پراباہت ہوتی ہے تو اس پراباہت بجلی کا ہونا تو اور بات پر اس کو گرہن کرنے کیلئے بھی تو اپکرن کی عوشتہ ہے اور اپکرن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جرہ سا تار ڈھینا رہ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پرکاش نہیں مرا تو وہ جیسے کہ وہ ساونانی سے جب ہم اس پرکاش کو پانے کیلئے کرتے ہیں تو وہ پرکاش کا ہمیں انبہ ہوتا ہے اور اس میں جو اس ماترہ میں ہوگا جتنا گرہن کرنے کیلئے آپ نے کا اس بست کو چنا ہے جس سے آپ پرکاش پانا چاہتے ہیں اب وہ ست یہ ہے جس کی چرچہ تلکی جا رہی تھی اور وہ یہ ہے کہ جو انیک نام لیے گئے ان ناموں کا تعد پر ہے کہ ہم اور آپ تھوڑا سا یہ سمجھنے کی چیشتہ کریں کہ ان مہاپرشوں کے میں سے کس مہاپرش کے چلت کا انگومن کر کے اس پچ پر چل کر کے ہم نام کی مہمہ جیون میں اس کا انبہو کر سکتے ہیں مکہ بات یہ ہے اور اس کا تعد پر یہ ہوا کہ جب وہ بھگوان شنکر کا نام لیتے ہیں تو ہم اگر آپ یہ انبہو کرتے ہیں یا بھگوان شنکر کے ہرنے کے نکھٹے ہیں تو آپ کے لیے اسی پردرتی سے نام کی مہمہ کا بودھ ہو اگر آپ بڑے شریف مہارت کے سمان بھگوان مشیوع کے سمان گیدی آپ کا ایسا وشواس ہے تو آپ وشواس کے اس مہمت و وشواس وشواس کے بھی انیک اس طرح ہوتے ہیں اور اس میں بھی وشواس کا جو سروچ اس طرح ہے وہ بھگوان شنکر کے روپ میں دکھائی دیتا ہے اس میں اسٹھت ہو کر کے آپ نام کی مہمہ کا نمہ کر سکتے ہیں اگر آپ بیویٹی ہیں تو گھڑے شریف سے تداکارت آپ رابط کر کے آپ نام کی مہمہ کا نمہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بھن دھوکی ملسکت میں ہیں یا انہی جو انہیت پاتروں کا نام لیا گیا ان سے ملسکت کا سامنے پاتے ہیں تو بھی اسی پدرتی سے تداکار ہو کر کے آپ نام کی مہمہ کو حدی انگم کر سکتے ہیں اور یعنی آپ مرش والمی کی پہ نکھٹ ہیں تو آپ کو اسی روپ میں نام کی مہمہ کا نمہ ہوگا اور یعنی آپ کو وہ سوامی جی ایسے لگتے ہوں کہ جیسے ہمارا جیون تو ان کے جیون سے یہ کے ارغوں سے جڑا ہوا ہے تو آپ اس مالک سے چل کر کے نام مہمہ کا نمہ لے سکتے ہیں تو یہ نام مہمہ کے انیک سنتوں کے مادم سے گلوں کے مادم سے نام کی مہمہ کا حلب ہو کیا جا سکتا ہے کہ اول جو بات کل سمات کر دی گئی تھی وہی سے پرارم کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے پرپا کر کے آپ اولیک آگرطہ سے سنیں گے ہمارے بھائی بھائی سیشن جی بڑے سریکس یہ وقت ہے تو وہ بھی سمجھ کے بڑے وہیں وہ اولانہ دیتے ہیں اتنا بلن میں ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بڑی تھنڈ لگتی ہے کوئی بات نہیں آپ کو شریر کی تھنڈ لگے پر نید والی تھنڈ نہ لگے وہ سوامی جی نے لکھا ہے کہ جیسے جا کر کے بھی اشنان دکھتی نہیں کرے جاڑے کے در پر مارے اسی طرح سے لوگ کتھا میں آت تو جاتے ہیں پر جاڑے کے مارے نہ آتے نہیں تو اسے پوچھا گے کتھا میں جاڑا کونسا ہے تو انہوں نے کہا جڑتا جاڑ بشم اور لاغا جاتے ہی نید جڑائی ہوئی کتھا میں جاتے ہی نید کا جاڑا لگتا ہے تو یہ جاڑا تو اچھا ہے کم سے کم آپ کو جگا رہے تو اچھا ہی ہے پر اگر کنی جڑتا کا جاڑا لگ گیا تو تو پھر وہ آپ آکر کے بھی ابن اشنان کی لوڑ جائیں گے سوتر یہ ہے جہاں سے قلبات پرارمہ کی گئی تھی کہ سو کرون رامائن یہاں گوسمی جی کہتے ہیں کہ رامائن تو آپ آرے اور جب سو کرون رامائن کا بٹوارہ کیا جانے لگا تو گھڑت میں ایسا لگا اور پوچھا گیا بھگوان شنکر سے کہ آپ اس میں سے کتنی رامائن لیں گے تو انہوں نے کہا کہ کوئی رامائن میں لیں گا کیا لیں گے بس انہوں نے کہا کہ بس دو اکشر کا رام شبد ہمیں آپ دے دیجئے اور باقی رامائن آپ سب لوگ لے جائیں ایسا کو سمجھنے لے برم رام دے نام بڑھ بردائک بردان رام چریت ستھکوں کی مہ لیو مہیش یہ جائے کیا رات ہے رامائن کس تھن پر انہوں نے رام نام کھو لیا کتنی گمبیر بات کہی گئی ہے آپ اس پر دشتے دائیں کل کی کتھا سے وہ بات جو بھی بھی ہے دیکھ وہ کل بات نہیں کہنی گئی کہ پہلے تو قاض بسندی جی کو بھگوال نے جب انہوں نے سمجھت برمان میں بھرمن کیا تو انہوں نے بھرم کی بجا کو دیکھا اور جب لوٹ کر کے آئے اور بھرم نے پوچھا کہ بسندی تم کو کیا لگا تو انہوں نے کہا کہ سمجھ روشو میں آپ براجبان سروت تھا آپ لیکن تو بھگوال کو لگا کہ یہ گیان ادھورہ اور تب بھگوال نے اپنے مخ میں لے لیا اور جب مخ سے نکل کر کے آئے تو پوچھا کچھ سمجھ میں انتر آیا ہاں مراج کیا پہلے میں سمجھتا تھا کہ سارے سنسار میں برمان میں آپ پھر اب میں سمجھ لیا کہ سارا برمان آپ میں